ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ لہنگا اور یہ رہا میری ممی کی شادی کا فوٹو یہ لہنگا ہے میری ممی کی شادی کا جسے میں اپنے دوسری کروہ چوت پر پہننے والی ہوں لگ رہے ہیں نا ممی کتنی سندر اس لہنگے میں آئیے میں آپ کو کچھ اور دکھاتی ہوں یہ رہا اس کا پیارا سا ڈپٹا جو ایسا دکھتا ہے ہے نا سندر میں نے جب اس کو اپنے سر پر ڈال کر دیکھا تو گائیز یہ اتنا سندر دکھ رہا تھا یہ دیکھیں اس کی پوری کوٹا پٹی کی ورک ہی ہوئی یہ رہا اس کا لہنگا ہے نا پیارا سا اس کے سارے کلر کتنے برائیڈ اور سندر لگ رہے نا میں نے اسے لگا کر جب دیکھا تو تھا تو یہ پیارا بٹ مجھے اس کے اوپر کی یہ پٹی پسند نہیں آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس میں کچھ نیا کیا جائے آئیے چلیے میں دکھاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا نیا کیا ہے یہ رہی وہ مارکٹ جس کا نام ہے روشن باگ اور یہ ہے میرے ہوم ٹاؤن پریاغ راج میں وہاں میں گئی ایک شاپ میں جہاں مجھے لینا تھا اس لہنگے کا بلاوز کیونکہ میری ممی کے لہنگے کا بلاوز فٹ گیا تھا یا کھو گیا تھا تو میں ان بھائیہ کی شاپ سے یہ کپڑا لی بلاوز کا ان کی شاپ میں آپ کو ہر طرح کے فیبرکس مل جائیں گے اور اگر آپ ان کی شاپ کا نمبر چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور پوچھ سکتے ہیں ویسے تو ان کی شاپ پہ بہت سارے ایسے فیبرکس ہیں جو دیکھنے میں بہت سندر لگ رہے تھے آپ چاہے تو یہاں وزٹ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو سب طرح کے فیبرکس مل جائیں گے یہاں آپ کو ساری سوٹ لہنگا سب چیز کا فیبرک ملے گا اب میں آئی اس لہنگے کی اوپر کی پٹی کیلئے جو کی مجھے پسند نہیں آ رہی تھی تو میں چلی گئی لیس کی مارکٹ یہاں پہ ایسی بہت ساری شاپس ہیں جہاں پہ آپ کو طرح طرح کی لیس مل جائے گی میں ان بھائیہ کے شاپ پہ گئی تھی میں نے وہاں پہ کافی دیر لیس دیکھی جو کی مجھے اس لہنگے کی پٹی کیلئے چاہیے تھا مجھے چاہیے تھا تھوڑا گولڈن پہ لیس پر یہ بھائیہ نے مجھے کافی ساری لیس دکھائی پر ان کے پاس مجھے وہ لیس نہیں مل رہی تھی پھر میں یہ بھائیہ کے شاپس سے آگے اور بھی شاپس پہ گئی لیس لینے کے لیے جہاں سے میں نے ایک شاپ پہ اور بھی دیکھا وہ بھائیہ سے میں نے لیس پوچھا ان کے پاس گولڈن کلر کی لیس دھوتی پر وہ گولڈن کلر نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا مجھے چاہیے تھا اس لہنگے کے لیے ڈاک گولڈن کیونکہ اس کلر کا ہی ممی کے لہنگے پہ میچ کرے گا گائیز یہاں پہ اتنی ساری لیس کی شاپس ہیں نا کہ آپ کو ورائیٹیز ملیں گی آپ جیسی بھی لیس چاہتے ہیں اپنی لہنگے سوٹ ساری کے لیے آپ کو ویسی لیس ملے گی اس کے بعد میں آئی یہ بھائیہ کے شاپ میں ان کے پاس مجھے لیس تو بہت سندر سندر لگ رہی تھی یہ دکھا بھی بہت اچھی اچھی لیس رہے تھے پر وہی ہے نا جیسی میں لیس چاہ رہی تھی وہ مجھے نہیں مل رہی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی ساری سندر سندر کلر فل لیس لگی ہوئی ہیں کسی بھی فیسٹیبل کے لیے آپ یہاں سے شاپنگ ضرور کر سکتے ہیں فائنلی مجھے وہ شاپ مل ہی گئی جہاں سے مجھے وہ لیس چاہیے تھی اور یہ رہی وہ لیس مجھے کچھ راجپورتی ٹائپ کی لیس چاہیے تھی کیونکہ ممی کا لائنگا کچھ کچھ دیکھنے میں ویسا ہی لگتا ہے تو میں نے سوچا مجھے ویسی لیس ملے جو مجھے ویسا لپ دے یہ بھائیہ کی شاپ میں آپ کو لیس کا بہت ہی اچھا کلیکشن ملے گا اور یہاں سے میں نے اپنی بلاوس کے لیے بھی لیس لے لی اور یہ رہی وہ دو لیس جو میں اس لہنگے کی اوپر کی پٹی کے لیے لے کر کے آئے ہوں اور یہ دونوں جوڑ کے میں اس پٹی کے اوپر کچھ ایسے لگاؤں گی لگ رہی ہے نا سندر سی اسے لگا کر دیکھتے ہیں یہ کیسے لگتی ہے تو یہ رہی لیس اور جو کہ میں نے خود سٹیچ کی ہے یہ دیکھیں گائیس ایسی ہے یہ لیس لگ گئی نا اس لہنگے پہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مجھے یہ دیکھنے میں اتنی پیاری سے لگ رہی تھی میں بیٹ کر رہی تھی کہ کب میں اسے جلدی سے پہنوں اور سچ میں اس کو میں نے آگے پیچھے اتنا فنشنگ سے لگایا ہے کہ میری ممی کو اپنا یہ پرانا لہنگا اگدم سے نیا سا لگنے لگا گائیس یہ رہا اس لہنگے کا بلاوس جو کہ میں نے سٹیچ کروایا ہے یہ رہا اس کا فرنٹ کا نیک جو کہ بہت سندر ہے اور یہ رہا اس کا بیک کا نیک جو کہ بہت تھی پیارا سیکسی سا لگ رہا تھا مجھے اور میں نے دیکھا اس میں جو میں نے لیس لگوائی تھی نا لہنگے پہ اپنے اوپر وہی سیم لیس میں نے اس کے باجو میں لگوائی ہے اور یہ رہا اس کا پیارا سا لٹکن چلیے میں ملتے ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ کروا چوتھ والے وڈاگ میں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو یہ پسند آیا ہو تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں چلیے میں ملتے ہوں آپ سے نیکسٹ وڈاگ میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے